اوبرائن جو ہے یہ ونسٹن سمیتھ کو اور جولیا کو اپنے گھر کا ایڈریس دیتا ہے اور انہیں وہاں پر انوائٹ کرتا ہے دونوں وہاں پر ملتے ہیں تینوں لوگ وہاں پر جو اوبرائن ہے اس کے گھر پر ملتے ہیں اوبرائن جو ہے وہ نیو سپیک ڈکشنری کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہیں ایڈریس بغیرہ دیتا ہے یعنی کہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے ونسٹن سمیتھ کی اور اوبرائن کی وہ اسی پارٹی کی امارت میں ہوتی ہے سوشلسٹ پارٹی کی جہاں پر یہ بہانہ کرتا ہے کہ وہ نیو سپیک کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن باتوں باتوں میں اس اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ میرا ایڈریس ہے اور تم مجھے میرے گھر میں ملو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیو سپیک ڈکشنری ہے اس کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اوشنیا جو سپر سٹیٹ تھی وہاں پر ان کی اپنی لینگویج تھی جو بولی جاتی تھی اور اس لینگویج کا نام تھا نیو سپیک اچھا جی ٹائم نکال کر سمیتھ جو ونسٹن سمیتھ ہے اور جولیا دونوں جو ہیں وہ اوبرائن کے گھر پر جاتے ہیں اور اوبرائن ان دونوں کو یعنی کے خاص طور پر ونسٹن سمیتھ کو گولڈ سٹین جو ہے ایمینویل گولڈ سٹین کی ایک کتاب دیتا ہے جو کہ وہ پڑھتا ہے جو کہ ونسٹن سمیتھ گھر آ کر اپنے اپارٹمنٹ میں جو اس نے مسٹر چیرنگٹن سے جو قرائے پر لیا ہے اب اس میں وہ رہتا ہے ونسٹن اور وہاں پر وہ جولیا کے ساتھ وہ کتاب پڑھتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا جو پارٹی کا مقصد جو ہے وہ ایمینویل یعنی گولڈ سٹین نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ پارٹی کا مقصد جو ہے وہ وہ براؤدر ہود ہے اور لوگوں کو ٹوٹلیٹیریلیزم سے نجات دلانا ہے اس بوک میں کیپٹیلیزم اور ٹوٹلیٹیریلیزم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد دونوں سو جاتے ہیں جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ کھٹکی کی طرف جو ہے وہ دیکھتا ہے اور دونوں اسی اپارٹمنٹ پر ہوتے ہیں جو کرائی پر مسٹر چیرنگٹن سے لیا ہوتا ہے بڑا عداس ہے اور بڑی پریشانی کے عالم میں یہ کھٹکی سے باہر جو مسٹر ونسٹر سمیت باہر دیکھ رہا ہوتا ہے تو جولیا پوچھتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے تو وہ باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وی آر ڈیڈ تو آگے سے ایک سکرین لگی ہوئی ہوتی ہے اور سکرین بھی بولنے شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یو آر ڈیڈ اور تب ہی سے وہ کہتا ہے کہ ہم تو پھن سگئے ٹیلی سکرین جو ہے اس نے انہیں پہچان لیا جان لیا اور وہ پکڑے گئے کہ یہ جو ہے پارٹ کے خلاف چاہ رہے ہیں کسی اور پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں تو بعد میں دیکھتے کیا ہیں کہ مسٹر چیرنگٹن جس سے انہوں نے اپارٹمنٹ جو ہے وہ قرائے پر لیا تھا دکان کے اوپر جو کمرہ قرائے پر لیا تھا وہ خود تھارڈ پلیس کا ایک کریندہ ہے اور وہ تھارڈ پلیس کو لے کر ان کے پاس آتا ہے تھارڈ پلیس جو ہے وہ انہیں لے کر چلی جاتی ہے اور انہیں منسٹری آف ٹروتھ کی ایک جیل میں قید کر دیا جاتا ہے وہاں پر اوبرائن آتا ہے اور وہ انتہائی زیادہ انتہائی زیادہ ٹارچر کرتا ہے مسٹر ونسن سمیتھ کو اور وہاں پر پتہ لگتا ہے کہ اوبرائن جو ہے یہ بھی کسی دوسری پارٹی سے ملا ہوا نہیں تھا بلکہ یہ انگلیس سوشلس پارٹی کا ہی کارگن تھا اور یہ جولیا کو اور منسٹر ونسٹر کو چیک کر رہا تھا کہ کہیں یہ باغی تو نہیں اور پارٹی کے خلاف کوئی کام تو نہیں کرنے جا رہے ہیں یہ اوبرائن مسٹر ونسٹر سمیتھ کو اتنا زیادہ ٹارچر کرتا ہے اتنا زیادہ ٹارچر کرتا ہے کہ وہ ہرڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے اس کی میموریز اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے مکمل ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کا جو مائنڈ ہے بلکل چینج کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور اتنا زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اگر اب اسے کہا جاتا ہے کہ تو پلس ٹو ہیز ایکل ٹو فائب تو وہ ہی جواب دے جو کہ اس سوشلس پارٹی کا آئیڈیا تھا اور یہ کہنا تھا اور ماننا تھا ایک اصول تھا بہت زیادہ ٹارچر کے بعد اب جولیا کے لئے پیار جو ہے اس کے دل سے ختم نہیں ہو رہا تھا اور آخری حربہ اوبرائن جو ونسٹرن سمیت پر عزماتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے موں پر ماسک ڈال کر اس کے موں پر چوہے چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مویڈی جان بکش دو مجھے چھوڑ دو آپ لوگ جو کہو گے میں ویسے ہی کروں گا جیسا کہو گے کہ 2 پلس 2 is equal to 5 تو میں یہی کہوں گا کہ 2 پلس 2 is equal to 2 مجھے کسی قسم کی ازادی نہیں چاہیے میری جگہ کسی اور کو لیاو چاہے جولیا کو ادھر لاکر بٹھا دو اسے ٹارچر کرو مجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دو تو اس کا ٹوٹلی منٹل سیٹ اپ چینج کر کے اسے جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور بعد میں جب عام زندگی گزارنے کے لئے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کی ملاقات جولیا سے بھی ہوتی ہے لیکن وہ ایک دوسرے کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ذرا بھی پیار کار تلک ریلیشن جو ہے وہ کام نہیں رہتا وہاں پر جو ٹارچر انہیں کیا گیا دونوں کو وہاں پر جو ان کی ذہنیت بدلی گئی اب یہ مکمل طور پر سوچنے کے بولنے کے اور کسی بھی قسم کی ازادی کے حق دار نہیں رہے اور ان کا منٹل سیٹ اپ ٹوٹلی چینج ہو گئے اب جو باقی رہنے والی زندگی ہے وہ جو سمیتھ جو ہے ونسٹن سمیتھ جو ہے وہ مکمل طور پر بوریت کے ساتھ اور ایک کینٹین کی شعب کے باہر چائے پیتے ہوئے اور کیرم بورڈ وغیرہ کھیلتے ہوئے وہ گزارتا ہے اور وہ کسی ایک فرم کے لیے کام شروع کر دیتا ہے اور اس کے ناول کے انڈ پر اس کے پاس چند ایک رپورٹس آتی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایسٹ ایشیا کی سوپر سٹیٹ ہے وہ سینٹرل ایفریقہ جو ہے وہ اس پر قابض ہونے جا رہی ہے اور اس پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب وہ اوشنیاں پر بھی قبضہ کر لیں گے جہاں پر بھی ان کی حکمرانی ہوگی اور ہمیں اس پارٹی سے اس ٹوٹلیٹیرین پارٹی سے ایسے لوگوں سے نجات ہنسل ہوگی لیکن انڈ پر کیا ہوتا ہے کہ بگ برودر جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور وہ ایسٹ ایشیا کی جو سوپر سٹیٹ ہے اس کو اوشنیاں پر قابض ہونے سے روک لیتا ہے اور انہیں پیچھے دکھیل دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بگ برودر بگ برودر ہر طرف ہے اس کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور اس کا ہر طرف چرچہ ہے اور اخر کارجے تسلیم کر لیتا ہے کہ اب میری کہتا ہے ریہیبلییشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب چونکہ اور کوئی چارہ نہیں بچا اس لیے وہ جو بگ برودر سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو پارٹی کے لیے بگ برودر کے لیے وقف کر دیتا ہے دوستو یہی تھی سٹوری اس ناول کی ایہوب کے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی آپ نے اسے بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اسلام علیکم